اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر مچھر کا دیکھنا یہ ایک زلیل اور خوار اور نکمہ آدمی جو ہے وہ بننے کی دلیل ہے یعنی یہ آدمی جو ہے یہ بہت زلیل اور نکمہ ہے جس نے خواب کے اندر مچھر دیکھا ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ مچھر سے جنگ کرتا ہے یعنی اس کو اگر اس کے موں پر بیٹھتا اس کو اڑاتا ہے تو یہ بھی کمزور آدمی کی دلیل ہے اور لوگوں سے جگڑا کرنے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ مچھر کو اس نے پکڑ کر کھا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوگا جس سے اس کو بہت کم فائدہ ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ بہت سے مچھر اس کے جسم پر جمع ہو گئے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کی زبان پر اس کے حق میں بہتر جملے نہیں ہوں گے اور ان سے اس کا نقصان ہوگا اور اگر دیکھے کہ جو مچھر ہے وہ اس کو کاٹ رہے ہیں اور یہ ان کو اڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے مچھر کو تو اس کے ہاتھوں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بری دلیل ہے اس کو نقصان وغیرہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ مچھر جو ہے وہ ایسے بھی خون چوستا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اکثر طور پر بری ہی ہوتی ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ مچھر اس کے کان یا ناک کے اندر گھس گیا ہے اور اس نے تکلیف وغیرہ پائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کمزور آدمی سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہت سے مچھر اس کے گھر میں آئے ہیں تو دلیل ہے کہ دکھ وغیرہ اس کو آسل ہوگا اور اگر دیکھے کہ مچھروں نے بہت غلبہ کر لیا ہے اس کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ کمزور دشمن پر فتح پائے گا اور اگر مچھر کو دیکھے کہ اس کے کان یا ناک میں دخل ہو گیا ہے یا اس کے موں کے اندر داخل ہو گیا ہے تو یہ اس کے لئے بری دلیل ہے یعنی اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اس کی دلیل جھگڑا ہے اور خواب کے اندر مچھر دیکھنے کے حوالے سے زیادہ تر تعبیرات ہیں اس کی ساری وہ بری ہی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی اس کے اندر اور مسئلہ ہو کسی قسم کے حوالے سے اس کی تعبیروں تو ساری ہی بری ہیں آپ کی چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی خواب آئے تو آپ صدقہ کریں اس حوالے سے کوئی اور سوال ہو مخواب کے اندر مچھر دیکھنے کے حوالے سے تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ